السلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو میرے چینل امید اکی جی آپ سب لوگ خیریز ہوں گے اپنے گھر میں خوش آرواد ہوں گے جناب آج میں پھر سے حضر ہوں گے اور یہ ویڈیو جی ہے ہماری ایکنی کے ریلیٹڈ ایکنی کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ایکنی سٹوری شیئر کرتی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ کونسی چیزوں نے میرے پہ بہت اچھا ورڈ کی ہے کونسی چیزوں نے نہیں کیا میں پچھلے پانچ مہینوں سے تقریباً مسلسل علاج کروا رہی ہوں ایکنی کا میں بہت سے ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس بھی ہی ہوں اور میں بہت کچھ ٹرائے کر کے دیکھئے میڈیسنز کھا کے دیکھئے ہیں میڈیسنز کھا کھا کے یہ سٹمک کا حال ہو گیا کہ ہر ٹائم وہ کروا رہنا شروع ہو گیا کوئی بھی چیز کھاتی تھی اس کا ذائقہ ہی نہیں اچھا مطبکہ یار ہر طرح کے علاج کر کے دیکھ لیا لیکن نہیں فرق پڑا پھر میں نے خود سوچا کہ یار میں اپنی ڈاکٹر خود بانوں گی جو جو مجھے سمجھ آیا یا میں نے جتنی سرچ کی جو جو سمجھ آیا کہ یہ چیز میرے پہ بہر کر سکتی ہے یہ نہیں کرے گی کیونکہ میرا اتنا برا حال ہو گیا فیس کا کہ میرے فیس پہ پاس والے دانے اور ان میں اتنی درد میری نیک تک ایکنی تھی اور وہ بہت گندی والی ایکنی تھی کہ میں اپنا جو فیس ہے نا وہ میرے میں دیکھنے سے گھبراتی تھی اور مجھے دیکھتی تھی تو مجھے رونا آتا تھا کہ اتنا برا میرے فیس کا حال ہو گیا ہے کوئی تین چار ماہ تو میں نے ڈاکٹر سے علاج کروایا اور وہ علاج ایسا تھا کہ میں کھاتی تھی میڈیسن یا پھر جو بھی دعائیاں لگاتی تھی یا فیس واش جو مجھے ڈاکٹر لکھ کے دیتے تھے مجھے تو ہے رہے تھے کہ جو فیس واش تک وہ مجھے لکھ کے دیتے تھے وہ بھی مجھے سوٹ نہیں کرتا تھا مجھے اتنی ڈرائنس ہو جاتا تو مجھے نہیں سمجھاتا کہ ڈاکٹر اس طرح کی میڈیسن کیسے لکھ کے دیتے تھے اور آگے سے بہے ایزیلی وہ یہ جواب دیتی تھی میں جب انہیں کہتی تھی کہ مجھے کچھ بھی نہیں سوٹ کر رہا مجھے ایریٹیشن ہوتی ہے اتنی ڈرائی میری سکین ہو جاتی اتنی ڈرائی سکین ہو جاتی پھر مجھے ڈاکٹر آگے سے جواب جاتی تھی اس کو تو بھی ایک سال لگے گا ایک سال تک تو یہ ٹریٹمنٹ جاری رہے گا اور مجھے اتنا خوصہ آتا تھا ایک دن میں اپنے ڈاکٹر کے پاس اپنے ہزبند کو لے کے گئی اور جب میڈے ہزبند ساب نے ڈاکٹر کو دیکھا تو وہ کہتے ہیں اس کے تو اپنے سکارز ہیں اس سے تمہارا موں کیا ساف کر رہا ہے مجھے ڈاکٹر کے کہیں کہ ایکنی سکارز تھے وہ بات مجھے اتنی کلک کی کہ میں نے کہا واقعی صحیح کہہ رہے ہیں مجھے اس کے تو اپنے سکارز ہیں میرا موں کو کہاں سے ساف کرے گی پھر میں نے کہا چلو دفع کرو اب ہم اپنا علاج خود سے کریں گے اور پھر میں نے بہت سی چیزیں گوگل پر سرچ کرنا شروع کر دیں لائپ کے میں نے سرچ کیا کہ ایکنی کے لئے کونکونسی پروڈکٹس اچھی ہیں اور پھر اس کے بعد ہی میں نے اتنی سکارز کے لئے اتنی سپورٹس کے لئے ان چیزوں کے لئے چیزیں سرچ کرنا شروع کر دیں پھر اس کے بعد آہستہ 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 مجھے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ چیز اچھی ہے یہ والی چیز نہیں یوز کرنی چاہیے یہ والی یوز کروں گی تو اس کے مجھے فائدہ ہی ہوں گے تو پھر بس نہ میں نے ایک نیچوڑ نکالا اور پھر ان چیزوں کو میں نے باہی کرنا شروع کر دیا کچھ چیزیں تھی کچھ چیزیں تھی اور اس سے پہلے میں بہت سی چیزیں ایسی تھی جو ڈاکٹر مجھے ریکومنڈ کر چکی ہوئی تھی اور وہ میرے پہ بلکل بھی نہیں سوٹ کی تھی تو پھر نہ ایک یہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا ہوا کہ میری جو ایک فرینڈ تھی اس کو اکنی ہوئی تھی اور اس نے بھی مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا کہ یہ والی چیزیں آپ یوز کرو اس سے نشان ختم ہوں گے اس سے اکنی کنٹرول ہوگی تو وہ سب کچھ میں نے نیچوڑ نکالا اور الحمدللہ مجھے بلکہ منت بھی نہیں ہوا مجھے اتنا واضح فرق ملا ہے اتنا واضح فرق ملا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ آگے ویڈنگ سیزن بہت سے لوگوں کو اکنی ہوتی ہے اور اکنی کے اوپر میک اپ کر کے اکنی کو بگاڑنے والا حساب ہے اور دوسری بات یہ کہ جس کو اکنی ہوتی ہے اس کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ہمیں اتنے اچھے سے گائیڈ کر دے کہ ہمارا یہ مسئلہ بلکل ہی بلکل سال ہو جائے تو بس میں نے اسی کو مائن میں رکھتے ہوئے حالانکہ میرے بھی ابھی فیس پہ اکنی سپورٹس ہیں لیکن پھر بھی اس کے پاوجود میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اگر آپ کے فیس پہ پس والے دانے ہیں یہ نورمال اکنی ہے یہ کسی بھی طرح کی اکنی ہے اوپن پورٹس ہیں تو آپ لوگ کیا چیزیں آپ کے لئے کیا ہلفل ہوگا اور کیا نہیں ہلفل ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ لوگوں نے میرے سے لازمی پوچھ لینا ہے میں آپ لوگوں کو ضرور ان چیزوں کا جواب دوں گی جو مجھے پتا ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اکنی سے اگر آپ کے فیس پہ ہے تو آپ لوگوں کو کس طرح کی میڈیسن جو ٹیوبز ہیں تو سب سے پہلے ہماری بات آجاتا ہے پہلے ہماری آجاتا ہے فیس ووش فیس ووش بہت اہم رول ادا کرتا ہے ہمارے سکن کیئر میں تو ہم لوگوں نے ایسا فیس ووش لینا ہے جو ہماری اکنی کو کنٹرول کریں لیکن فیس کو اوور ڈرائنا کریں جو ہماری فیس کو سوٹ کریں ہم نے جو بھی اگر ہمارے فیس پہ اکنی ہے تو ہم لوگوں نے ساری ایسی پرڈکٹس جن میں اوئل نہ ہو اوئل بیس پرڈکٹس کو ہم نے ٹوٹلی اووائیڈ کرنا ہے اور ہم لوگوں نے ووٹر بیس پرڈکٹس کو اس میں ہمارا فیس ووش آ جاتا ہے اس میں ہمارے سکن کیئر کی رینج آ جاتی اس میں ہمارا میک اپ پرڈکٹس آ جاتی ہیں موسٹریزر آ جاتا ہے ہر چیز ہماری ووٹر بیس ہونی چاہیے اوئل بیس کوئی بھی پرڈکٹ نہیں ہونی چاہیے سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ کلیر کر دیا اچھے جی اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنی اتنی سکن پر کون کونسی پرڈکٹس استعمال کرنے چاہیے سب سے پہلے تو بات آتی ہے ہماری فیس ووش کی فیس ووش بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں آپ کے فیس کے لئے تو فیس ووش اگر اچھا نہیں ہوگا سب سے فیس ووش یا کوئی فضول سا فیس ووش تو میں بھی پرڈکٹس اتنا زیادہ ہر چیز مل کے ہر چیز مل کے ایک بندل بناتی ہے بندل جو ہے وہ آپ پہ ورک کرتا ہے اچھا میں آپ لوگوں کو اپنا بتاؤں میں نے بہت زیادہ فیس ووش اس استعمال کی ہیں اور آپ لوگوں کو ایک بات کلیر کرتی جاؤں کہ ہر وہ فیس ووش جس کے پر لکھا کہ یہ اکنی کنٹرول کرتا ہے لازم نہیں ہے کہ وہ آپ پہ ورک کرے لازم نہیں ہے کہ آپ پہ بھی یہ ورک کریں تو میں نے جو سارے فیس ووش اس استعمال کرنے کے بعد بلکل دکھی ہونے کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی چیزیں خود سے ڈیسائیڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں نے مغوایا ہے جین فارم کا فیس ووش اچھا جین فارم کی میں نے بہت ساری پروڈکٹس استعمال کی ہوئے لیکن یہ تھا کہ میں نے ان کا فیس ووش کبھی نہیں استعمال کیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ میں نے ان کا مغوایا میندلک فیس ووش اتنا اچھا تھا اس نے میری اپن پورس اچھا اکنی والوں کو اپن پورس مصلاح ہوتا ہے اگر آپ کو اپن پورس کنٹرل کر لو کیونکہ اپن پورس میں ہی دسٹ بھس بھس ککہ اکنی ہو رہا سٹرس بھی ہوتا ہے اور ویسے آپ کا لائف سٹائل بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کا لائف سٹائل نہیں اچھا آپ سکن کیر نہیں کر رہے ہو تو تب بھی آپ کو ایک نہیں ہو جاتی ہے اچھا پھر میں نے نا جب جین فرم کا فیس واش شروع کیا اس کے بعد میرا فیس پہ بہت زیادہ مجھے اچھے ریزرز دیکھنے کو ملے پھر میرا دل کیا ہے کہ میں نا فیس واش کو سوچ کرتی ہوں میں کسی نیکسٹ برینڈ کی طرف جاتی ہوں میں کوئی اور ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتی ہوں میرے گھر والوں نے بولا بھی کہ نہیں ابھی تم ایکسپیریمنٹ نہ کرو ایک چیز تمہیں سوٹ کرنا شروع ہو گئی ہے تو تم نیکسٹ کی طرف نہیں جاؤ ایسے ہی نہ ہو کہ تمہارے پر وہ سوٹ نہ کریں اچھا میں نے بہت زیادہ سرچ کیا اس کے بعد مجھے سامنے ایک دن فیدارہ بیوٹی کی پروڈکٹس آئی اور ان کے سرسے چھے بات یہ تھی کہ ان کے ٹیسٹر آویرے بل تھے تو پھر میں نے فیدارہ بیوٹی سے ان کا فیس وش مگو یہ بنزوئل پروکسائیڈ کے ساتھ ہے اس میں 2% بنزوئل پروکسائیڈ ہے اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ ایک نی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک تو جی سیلیسلک ایسر اور ایک بنزوئل پروکسائیڈ بیس جو فیس وش ہے وہ کہتے ہیں بہت بیس رہتے ہیں تو اس لیے اگر آپ لوگوں کو سیلیسلک ایسر بیس کوئی بھی فیس وش اچھا ملتا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہو برحال میں نے آپ لوگوں کو دو بتا دیا ہے پھر اس کے بعد جی میں نے اپنی ایکنی فیس وش کے بعد ہم نے جی ایکنی کی طرف موف کیا کیونکہ ہمارے مسئلہ تو ایکنی ہے پھر جی میں نے ایکنی کے لیے جو چیزیں نکال لینا ان میں سب سے پہلے تھا کہ جو ہماری سکن کے اندر پمپلز ہوتے ہیں میں نے ایکنی کے لیے وہ باہر نہیں نکال رہے ہوتے تو ہماری سکن کے اندر والے پمپلز ہوتے ہیں ان کے لیے میں نے یوز کرنا شروع کی اڈوک کا جیل یہ بہت اچھی ہے میرے پہ ورک بھی کی ہے اور اچھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ بلکو لینڈ ہونے والی ہے اچھا پھر اس کے بعد میں نے اپنے جو پس والے جانے تھے اس کے لیے سب سے بیس چیز جو سرچ کی وہ تھی یہ کلائسین ٹی اچھا کلائسین ٹی لے لو یا پھر ڈیلیسین ٹی لے لو آپ لوگوں کو دونوں کے ایسے ہی ریزلٹس ملیں گے اگر آپ لوگوں کو ڈیلیسین ٹی مل جاتا ہے یا کلائسین ٹی مل جاتا ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے کلائسین ٹی ملا میں نے اس لئے اچھا اس کو آپ نے صرف پس والے جانے پر لگانا ہے اس کے ایک سائیڈ افیکٹ ہے کہ اگر آپ کے جہاں پر نشان نہیں کوئی پیمپل نہیں نہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر یہ سکار بنا دیتا ہے تو میں نے اس کا یہ سائیڈ افیکٹ دیکھا ہے شاید آپ لوگوں کو اس طرح کا سائیڈ افیکٹ نہ دے لیکن مجھے ایسا فیل ہوا کہ جہاں پر میرے کوئی پیمپل نہیں ہوتا اگر میں وہاں پر اس کو لگا لیتا ہے تو میرے سکار بن جاتا ہے کیونکہ یہ پس والے دانے کو بلکل ڈرائی کر دیتا ہے ویدہ نا ٹو ڈیز آپ کا پس والا دانا بلکل شرنک ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھا ہے جس کے بھی پس والے دانے ہیں وہ یہ والا مگوالے یہ جی لوشن ہے اور پھر جی اس کے بعد آ جاتی ہے باری نورمل ایکنی جس میں پس بھی نہیں ہے اور وہ جو ہماری نورمل ایکنی ہوتی رہتی ہے روز مراز ندگی میں اس کے لیے جی یہ والی میں ٹیوب یوز کر رہی تھی ایک ڈرمن جیل پھر اس کے بعد جی ہماری یہ ساری چیزیں جو تھی کمپلیٹ ہو گئیں مطلب کہ فیس وش بھی ہو گیا ہماری ایکنی کے لیے جو جو ہمیں ٹیوب چاہیے تھی وہ بھی ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں پھر جی ایک بہت اہم چیز آتی ہے جو کہ ہمیں وائیڈ نہیں کرنے چاہیے وہ ہمارے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں تو وہ ہوتا ہے جی ہمارا سن بلوگ جو ایکنی والے جن کے فیس پہ ایکنی ہوتی ہے وہ لوگوں کو سن بلوگ جہا ہے وہ جیل فرم میں استعمال کرنا جائیے آج کل میں یہ والا جی سن بلوگ یوز کر رہی ہوں یہ مارکٹ میں ایزی مل جاتا ہے اچھا جی جو ہوتے جیل بیس سن بلوگ یہ تھوڑا ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو سستے کے چکر میں نہ پڑھئے گا تو لیکن یہ اچھا ہے اور یار ایک چیز تو ہم بھول گئے کہ آپ لوگوں نے فیس وش کے بعد یوز کرنا تھا موسٹرائزر کوئی بھی اچھا سا تو میں نے فیس وش کے پاس موسٹرائزر میں یوز کر رہی ہوں یہ جین فارم کے ہی ہم لوگوں کو جو اویلی سکین والے ہیں ان کو لینا ہے یہ بھی جین فارم کا ہے اور جن کی ڈرائی سکین ان لوگوں کو لینا ہے یہ تو یہ بھی جین فارم دونوں ہی جین فارم کے ہیں دونوں ہی بہت اچھے ہیں اچھا میں اپنے اکنی سکارز کو ختم کرنے کے لیے دو پروڈکس استعمال کر رہی ہوں ایک میں دن کے ٹائم استعمال کرتی ہوں ایک میں شام کے ٹائم استعمال کرتی ہوں سب سے پہلے میں بات کرتی ہوں دے سکین کیر کے بارے میں تو میں دے کے ٹائم یوز کرتی ہوں ایک سالف لوشن اور یہ ہمارے اکنی سکارز کو ختم کرنے میں بہت زیادہ ہیل فول ہے اور یہ ہماری اکنی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اچھا یہ بھلا اگر لوشن لگا رہے ہو تو پھر دے ٹائم جو بھی اپنا لوشن لگانا ہے اس کو سکپ کر دو ٹھیک ہے کیونکہ پھر اس لوشن کا تو کوئی فائدہ نہیں کیونکہ یہ بھلا آپ لوشن لگا رہے تو پھر یہ ہی والا لگاؤ ٹھیک ہے پھر اس کے پاس نائٹ ٹائم پہ میں یوز کرتی ہوں آرڈنری کا نائس سینمائید آپ کسی بھی برینڈ کا لے لو لازم نہیں کہ آپ نے اسی برینڈ کا لینا ہے آپ کو جس برینڈ کا ملتا ہے آپ ضرور ٹائے کرو بلکہ میں بھی نیکس جو بھی مگواؤں گی کسی ڈیفرنٹ برینڈ کا مگواؤں گی اور بس یہ تھی ہماری سکن کیر روٹین جو کہ میں ابھی ٹوینٹی ڈے سے کر رہی ہوں مجھے بہت 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 ہی زیادہ ریزلٹس دیکھنے کو ملے ہیں تو اس لئے میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں اور ابھی میرے جی یہ ضرور ہے کہ میرے ایکنی سکارز ہیں سوری ایکنی سپورٹس ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ میرے پس والے دانے ہیں یا میرے بہت زیادہ پیمپلز ہیں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن میرے ایکنی سپورٹس بہت زیادہ ہیں اور وہ آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ لازم ہونا شروع ہو گئے لازم سے بات ہے جب آپ کے فیس پہ اتنی زیادہ ایکنی ہوگی تو جب ایکنی آپ کی ختم ہوگی تو ایکنی کے نشانات کو ختم ہونے میں بھی تھوڑا سا ٹائم لگے کہنا اس لئے میرا تو ایزی سین ہے مجھے یہ فیل بھی نہیں ہوتا کہ اوہ کیونکہ میرے فیس پہ اللہ کا شکر ہے کہ ایکنی تو ختم ہوگئی ہے اور جو پس والے دانے جو پینفول میرا پروسیجر تھا سارا ایک اتنا پینفول وہ مرحلہ تھا وہ شاید میں آپ لوگوں کو لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی اور جن کو ایکنی ہے وہ ہی سیف سمجھ سکتے ہیں تو بس میں نے اس لئے یار اتنی جلدی ویڈیو منائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو جن جن کو بھی ایکنی ہے اور وہ اپنا ڈیسنبر تک جنوری تک فیس بلکل سنیڈ اینڈ کلین کرنا چاہتے ہیں ان کو ہیلپ ہو سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو اب اپنی ایک ترتیب سے پتا دے دی کہ میں کیا کرتی ہوں میں صبح اٹھتی ہوں میں فیس واش کرتی ہوں پھر اس کے بعد جی میں یہ کرتی ہوں کہ اگر میرا موڈ ہو رہا ہے کہ میں نے آج کوئی پروڈکٹ فیس پر اپلائے نہیں کرنی تو پھر میں فیس واش استعمال کرتی ہوں اور اگر میں یہ فیس واش نہیں لگاتی اور میرا دل کرتا ہے کہ میں نے آج اپنی سکین کیئر کرنی ہے تو پھر میں یہ ایکسالو کا لوشن لگاتی ہوں یہ بہت اچھا ہے ایکنی کے نشان ختم کرتا ہے پھر جی میرا سارا دن ایسے ہی گزرتا ہے یہ ہے کہ جب میں دھوپ میں جاتی ہوں یا مجھے کچن میں جانتا ہے پھر میں لگاتی ہوں سن بلوک ٹھیک ہے سن بلوک ہو گیا یہ ہماری ہوگی جی ڈے سکین کیئر ایکنی کے ساتھ پھر اس کے بعد ہماری عادت یہ ہے نائٹ سکین کیئر تو پھر میں نائٹ میں یہ کرتی ہوں کہ میں لگا لیتی ہوں پھر سے فیس واش کرتی ہوں اور پھر جی میں لگا لیتی ہوں یہ سرم نائٹ اور پھر اس کے اوپر اگر مجھے لگے کہ میرے سکین رائے ہو رہی ہے تو میں ہلکا سا یہ موسٹرائزر لگا لیتی ہوں اور ساتھ میں یہ آج کل میں نے انڈر آئے کے لیے ڈاڑھ سرکلز کے لیے ٹیوب مگواہ ہوئے ہوں اور اگر میرے فیس پہ کوئی پیمپل وغیرہ نکل آیا ہو تو میں ایسے کرتی ہوں کہ اس کو سکپ کر دیتی ہوں رات کے ٹائم تو میں ایسا کرتی ہوں کہ میں یہ سرم لگانے کے بعد اگر تو سکین کے اندر پیمپل ابھی نکلا نہیں ہے تو پھر میں لگا لیتی ہوں ایڈاپ کا جل اگر بس صرف پیمپل پیمپل کے اوپر جہاں جہاں پیمپل نکل رہا ہو پورے فیس پہ نہیں ایڈاپ کا جل لگا لیتی ہوں اگر میرا پیمپل پروپر والا آرہ نکل آیا ہے تو پھر میں ایسا کر لیتی ہوں کیونکہ نائسین آمائٹ کے ساتھ یہ والا درمن جیل لگا لیکن صرف پیمپل پیمپل پی پورے فیس پہ نہیں ٹھیک ہے اور اگر مجھے پس والا دانہ نکل آئے ویسے تو الحمدللہ الحمدللہ مجھے پس والا دانہ بہت دینوں سے نہیں نکلے تو پھر میں یہ کر لیتی ہوں کہ اسی سیرم کے ساتھ رات کو یہ والا ڈیلیسنٹ ٹی جو ہے وہ لوشن لگا لیتی ہوں صرف پمپل کے اوپر تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو سب چیزیں کلیر ہو گئی ہوں گی اور اب اگر پھر بھی آپ کے کوئی سوال ہوں گے تو آپ لوگ مجھے ضرور ضرور بتائیے گا اور میں آپ لوگوں کو پوری پوری کوشش کرنے کی اس کے جواب دینے کی اگر میرے وہ نکلیس میں ہوئے تو تو بس جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہو تو لائک لازمی کرنا ہے چینل پر کوئی بھی نیو ہے جانب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ